چند مہینوں بعد بائیل ایکشن ہوگا تو میں جو شکایت کر رہے ہیں چاہے وہ پیر صاحب ہو یا مولانا صاحب ہو کہ ایک سیٹ تمہیں چھوڑنا ہونا تو آئے پھر وہ چھوڑا ہوا سیٹ پہ مقابلہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا اوقات کیا ہے ایک طرف اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں اپنے آپ کو مولانا کہہ کے پھر اتنا دھٹھائی سے جھوٹ بولنا مزاک ہے دوسرا پیر صاحب ہے اب یہ پیر صاحب کہہ رہا ہے کہ دھانلی ہوا آپ مجھے بتائیں کہاں دھانلی ہوا پیر صاحب میں تو آپ کے عزت کرتا ہوں اعترام کرتا ہوں مگر حقائق یہ ہے کہ آپ کو ہم نے اب دو تین بار شکست دلوائے تھے دلوائیا ہے اس سے پہلے آپ کا والد کو میرا والد اور والدہ شکست دلواتے تھے آپ بتائیں ایک الیکشن کا نام لو جو صوبہ سندھ میں یہ پیر جو ہے ایک الیکشن کا نام لو جو یہ جیتے ہیں دو ہزار دو سے شروع کرتے ہیں دو ہزار دو میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی مشرف کا دور تھا آمر بیٹا ہوا تھا اس کے باوجود آپ جیتے پھر انہوں نے زور زبدستی آپ کو حکومت نے بنانے دی دو ہزار آٹھ میں ان کے لئے دانڈلی کیا گیا ان کو دانڈلی کے ذریعے سیٹ دلوائے گے مگر پھر بھی آپ جیتے دو ہزار تیرہ میں ان کو لانچ کیا گیا تب بھی انہوں نے پورا کوشش کی دانڈلی کرنے کا وہ نہ کر سکے وہ ہارے دو ہزار اٹھارہ کسی کو یاد ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں کس طریقے سے ان کو مدد کرنے کی کوشش کیا گیا دو ہزار اٹھارہ میں بھی وہ شکاست اور آج اس کے درمیان میں بلدیاتی الیکشنز بلدیاتی الیکشنز میں ان کو شکاست بائی الیکشنز کو ان کو شکاست الیکشن کے دوران وہ کیمپین کرنے نہیں نکلے پھر بھی ان کو شکاست اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ دانڈلی کر کے ان کو ہروایا گیا اگر ان کے پاس ثبوت ہے وہ ثبوت لے کر آؤ آپ کے پاس فارم فارٹی فائیوز ہے پی اے صاحب کے پاس ہے مولانا صاحب کے پاس ہے تو ہم دانڈلی میں یقین نہیں رکھتے ہیں آپ لے کر آئے لے کر آئے وہ فارم فارٹی فائیوز آپ ثابت کرتے ہو تو آؤ ثابت کرو میں اگلا دن آپ کا مقابلہ کرتا ہوں بائی الیکشن میں دیکھ دیکھیں کیسے آپ جیتے ہو ویسے ویسے میں نے دو سیٹیں نکالے وہ دو سیٹ نکالے تو ایک کو چھوڑنا پڑے گا جب ایک چھوڑتا ہوں چھن مہین و بعد بائی الیکشن ہوگا تو میں جو شکایت کر رہے ہیں چاہے وہ پیر صاحب ہو یا مولانا صاحب ہو کہ ایک سیٹ تمہیں چھوڑنا ہونا تو آئے پھر وہ چھوڑا ہوا سیٹ پہ مقابلہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا اوقات کیا ہے یہ کیا اصل میں ان کے دماغ یہ بڑا بڑا جلسے دیکھیں سمجھتے ہیں کہ الیکشن جیت سکتے ہیں کوئی ان کو سمجھائیں کہ الیکشن کرنا الیکشن جیتنا اور جلسہ کروانے میں بہت بڑا فرق ہے بھائی بہت بڑا فرق ہے ایک تو ان جلسے میں سب سے زیادہ ان کے جلسے میں مدرسہ کے جو بچے ہیں وہ پہنچتے ہیں وہ مدرسے کی بچے دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پورا سندھ کو فتح کر دیں گے وہ پورا پاکستان کو فتح کر دیں گے الیکشن ڈیج اب آتا ہے ان کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کے پاس تو ووٹ ہی نہیں ہے دوسری طرف دوسری طرف جو پیر صاحب ہے جو نسلوں سے اب نسلوں سے ہمیں الیکشنز ہا رہے ہیں وہ بھی کبھی کبھار دیدار کرواتا ہے تو ان کے مریدیں نکلتے تو ضرور ہیں اور وہ بھی اس گل فہمی میں ہوتے ہیں کہ میرے اتنے سارے مرید ہیں اتنے سارے مرید ہیں کہ ایسے ہی میں الیکشن جیت جاؤں گا وہ ہی بات کہ یہ بات تو وہ بھول جاتے ہیں کل بھی اگر پیر صاحب اس جلسہ میں نہ پیر جو نہ میر جو کا نعرہ لگا دیتے ہیں لگاتا ذرا تو ووٹ صرف تیر جو ووٹ بین ازیر جو کا جواب کا جواب کا جواب ان کو ملتا اب یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا ان کو کہا گیا کہ پی پی سے اتحاد کرو اب پتہ نہیں ان کو کس نے بتایا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس نے مجھے بتایا کس نے مجھے بتایا کہ پیر صاحب کی جماعت سے اتحاد کرو پیر صاحب کا اپنا بھائی صدر دین شاہ صاحب نے مجھے کہا خان صاحب وزیر آزم تھا میں کسی کے گھر گیا تھا ان کا یادت کرنا وہاں یہ پیر صاحب کا بھائی موجود تھا اور وہ کہتا ہے مجھے کہ آپ ہم تو ابھی آپ کے خلاف ہو اینڈ میں آپ کے ساتھ ہو جائیں گے یہ کیا مطلب اینڈ میں آپ کے ساتھ اس کا مطلب یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے مولا جو ہے وہ ہر ڈیویزن میں ایک سیٹ کا مطالبہ کر رہا تھا اور پیر صاحب جو ہے وہ دس سیٹے کا مطالبہ کر رہا تھا اب میرے جیالے جیت چکے ہیں میں کہاں سے ڈون کے یہ سیٹن کو دلوا دوں منع کیا مقابلہ کیا شکست دلوایا اور وہ رونا رو رہے ہیں میرے لوگ شہید ہوئے کراچی سے عبدالرحمان پاکستان نیو کراچی میں ایک بچہ کو شہید کیا گیا ڈسٹرک سینٹرل میں شرازوان کو شہید کیا گیا خیرپور سانگر میں عبدالملک مری کو شہید کیا گیا میرپور خاص میں رزا خسو کو شہید کیا گیا ایک آپ نے دیکھا جس طریقے سے میرا امیدوار پہ الیکشن سے پہلے انہوں نے گولیاں چلائے موروں میں میرا کارکن جس کا نام بلاول زرداری تھا اس کو شہید کیا گیا ہمارے امیدواروں پہ حملے ہوئے بلوچستان میں بلوچستان میں مستونگ میں بوم کا حملہ ہوا تربت میں گرنیٹ کا حملہ ہوا بولان میں گرنیٹ کا حملہ ہوا کوئٹا میں گرنیٹ کا حملہ ہوا خوزدار میں گرنیٹ کا حملہ ہوا حملہ ہم پہ ہوتے ہیں دانلی ہمارے خلاف کیا جاتا ہے اور پھر یہ لوگ جھوٹے الزامات لگانے کی کوشش کرتے ہیں باقی پاکستان کا مجھے نہیں پتا مگر جو سندھ حکومت بننے جا رہا ہے نا وہ فارم فورٹی فائیوز پہ کھڑا ہوا حکومت ہے وہ دانلی کے باوجود حکومت بننے جا رہا ہے